بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک خوشکبری سنانا چاہتا ہوں سالوں سے لوگ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں چھوٹی ویڈیو بنائیں بڑی ہوتی ہے آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے اور ابھی یوٹیوب نے بھی یہ پلیسی بنائی تھی کہ وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا کہ شارٹ ویڈیو بنائیں اپنی ہر ویڈیو کا جو خاص خاص باتیں ہیں اس کو ایک منٹ سے کم میں سیکنٹوں میں بنا کے الہدہ لانچ کریں تو ہم نے وہ ابھی شروع کر دیا ہے شارٹ کا چینل اس کا لنک مل جائے گا کوئی ڈسکرپشن میں تو ہر ویڈیو پیچھے سے ہم شروع کر رہے ہیں ایسا ایسا تو ہر ویڈیو میں سے دو تین جو خاص باتیں ہوں گی وہ ایک منٹ میں ہم آپ کو میں بتا دیا کروں گا تو آپ اس کو بھی شارٹ کر جو لیکن میری ایک بات پھر یاد رکھنا کہ اصل علم اصل ضرورت آپ کی جو ہے وہ یہ ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اس کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا تب بھی آپ کو بات سمجھ جائے گی ہاں جو لوگ سمجھ دار ہیں جو شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو شارٹ کبھی کی جلدی ہو تو ان کے لئے بہتر ہے ادروائز اصل یہی ہوگا یہ آج میں ان لوگوں کے لیے ایک لیکچر بنا رہا ہوں جن کو کوئی سمجھ نہ آئے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو وہ اس لیکچر کو سنیں کیونکہ اس میں ڈاکٹر ایرک برگ نے بہت اچھا لیکچر بنایا ہے وہ آخر میں ریفنس بھی مل جائے گا آپ کو کہ مارڈرن ڈاکٹر جو چیز بتا رہے ہیں آپ اس کے اپوزٹ کریں جو کچھ ہو کہیں آپ بڑا آسان ہے کوئی پڑھنے کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ڈائیٹ کی یہ دیکھیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ بہت ضروری ہے مسکر کرو نہیں آپ ناشتہ کو ڈیلے کریں یا چھوڑ دیں فاسٹنگ کریں گیارہ بارہ بجے لے لیں کوئی میٹھا چینی پراتھے روٹی کھانے کے ضرورت نہیں ہے دلیا شلیا سب غلط ہے آپ ہائی پروٹین لیں انڈے چار پانچ تک لے لیں آپ گوشت لے لیں یہ بیسٹر اس کے اپوزٹ کرنا ہے آپ نے دوسرا کلوریز دین کلوریز آؤٹ جو تنا کھاؤ اتنا یوز کرو یہ تھیوری ریجیکٹ ہوگی ہے آپ وہ ڈائیٹ کھائیں جس سے انسولین سپائک نہ ہو ایسے پچھلے کے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے دو بڑے دشمن ہیں ہائی بلڈ شگر ہائی انسولین لیکن آپ کی انسولین آئے گی وہ فیٹ سٹوریج کرے گی کبھی وزن ویٹ کم نہیں ہوگا یہ چیز یاد رکھیں ویٹ کم کرنا ویٹ بڑھنا انسولین ہارمون کی اس ڈیوٹی ہے اور اسی کی وجہ سے ہوتا ہے سارا کچھ تیسہ ہو کہتے ہیں ہائی کربر ڈائیٹ لو لو فیٹ ڈائیٹ لو دماغ یہ کھاتا ہے سب غلط ہے ریجیکٹ ہے بلکل ایسی نہیں ہے کولیسٹرال بہت اپارٹنٹ ہے یہ نیچے میں نے لیکچر دے دی ہیں آپ کا دماغ سارا کولیسٹرال ہے ہمارا ہر سیل کی وال کولیسٹرال ہے سارے سیکس ہارمون کولیسٹرال سے بنتے ہیں کولیسٹرال حال حال میں کھانا ہے دو سو پچاس سے اوپر رکھیں دو سو سے تو ہر حال میں اوپر رکھیں دو سو پچاس بیسٹ آپ کے لیے کولیسٹرال لڈیل سب کوئی ویلیو نہیں جتنا بھی ہو ایس ڈیل بڑھانا چاہیے ٹرائی گریسٹرال لو ہونا چاہیے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی پھر وہ کہتا ہے جی زیادہ سار پانچ گرام سوڈیم ایک چمچ کیونکہ ایک چمچ میں آدھا سوڈیم ہوگا آدھا کولورائیڈ ہوگا وہ دھائی گرام ہوگا پانچ گرام لینا ہے آپ نے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پر پیشن سے یہ میرا لیکچر نمبر چھہ سٹھ ہے اس کو سلی سے سن لیں غور سے سنیں جا کے اس کے بعد کہتے ہیں جی برین گلکوز کہتے ہیں نہیں صرف بیس پچیس پرشنٹ برین جو ہائپو تھلمس ہے وہ گلکوز دیتا ہے اور وہ میں نے آپ کو جیسے گلکو نیو جینسز کے چپٹر میں بتا دیا تھا ہمارا باڈی اس سے بہت زیادہ گلکوز بنا لیتا ہے اس لیے برین کیٹو پسند کرتا ہے شوق سے لیتا ہے اور پاور بڑھتی ہے اور الزائیمر اور یا پارکنزم اور یاداش میموری جتنی بیماری ہیں ڈیمنشیاں یہ کیٹون کھانے سے تقریباً تقریباً پانچ سے سات سال میں ختم ہو جاتی ہے یہ ہزاروں سٹیڈیز اس پہ آ چکی ہے دوسرا ہوں کہیں گے جی کوکنگ آئل لو شہر کی بہتر بلکل رہوں گا اس کے آپ جائیں مکھن کھائیں گی کھائیں کوکنٹ آئل کھائیں یہ سب لیکچر ڈیفرنس مل جائیں گے سب سے بڑا زہر شگر کے بعد کربوڈیٹ کے بعد سٹریس کے بعد تیسی بڑی وجہ یہ کوکنگ آئل ہے یہ ٹاکسک ہے پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے پھر کہیں گے پانچ گرام چوکر ہوتی ہے گندم میں اور آپ کربوڈیٹ لوگ کریں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہائی فائٹیک ایسیڈ ہوتی ہے جو نہ آئیرنگرزاب ہونے دے گی نہ کیلشیم کو نہ زنگ کو نہ مگنیشن ہوگی یہ میں لیکچروں میں بتا چکا ہوں آپ فائٹیک ایسیڈ یا فائٹیٹ یا اوگزلیٹ یہ آپ نے پھر سوچ رہنا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف میدے کے مقابلے میں کمپلیس کربوڈیٹ میں چار پائنگ گرام فیر دیدہ ہوتا ہے شگر دونوں میں براب لیکچر نمبر اکاسٹھ جا کے سنیں پورا میں نے چیٹ دے دیا ہے جتنے گرین آتے ہیں جو ہے جو آ رہا ہے باجر ہے سب کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اس میں پھر وہ کہتے ہیں جی وٹیمان سلیٹمنٹ بہت ضروری ہیں ہاں اگر آپ فاس فوڈ ڈائٹ لے رہے ہیں میدہ لے رہے ہیں اور ریفائن آٹا کھا رہے ہیں پھر آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ ملنگ میں ریفائن کرنے میں سارے وٹیمان آپ نے ضائع کر دیا ہیں یہ میں لیکچروں میں بتا چکا ہوں اگ آپ کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں آرگینک فوڈ لے رہے ہیں تو آپ کو کسی منرل اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی سبیٹمنٹ ضرورت نہیں ہے یہ سبیٹمنٹ سارے سنثیٹک ہیں یہ کے بارے میں میں بار بار بتا چکا نقصان دے ہیں اب کچھ مجبوری ہے پھر ٹھیک ہے اگر آپ کو آرگینک ڈیٹ نہیں مل رہی ہے اور آپ بائلر چکن کھا رہے ہیں دیسی نہیں کھا سکتے بیف نہیں لے سکتے پھر مجبوری ہے پھر آپ کو لینے پڑیں گے دوسرا موٹاپا رسک ہے موٹا سیتمنٹ ہوں سیتمنٹ ڈائٹ لیں پھر موٹاپا کم ہوگا خود بخود موٹاپا کم کر کے آپ سیتمنٹ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ ڈائٹ چھوڑ دیں گے منرل وٹامن کم ہو جائے گا کمزوری ہو جائے گی آپ کا کسی کام پر دل نہیں کرے گا پہلے آپ ہیلتی ہوں پھر ویٹ لاز کریں یہ الٹا ہے یہ اس کو سمجھ لیا اچھی طرح اور آخر میں کہتا ہے جی بیلنس ڈائٹ ہیلتی ہے کوئی بیلنس ڈائٹ اس کے بارے میں کچھ آج ایک ڈیسی� یہی ہوا ہے کہ آپ لوگ کاربویڈ ڈائٹ لیں دو میل لیں ایکسرسائز کریں اور پروٹین لیں اور فیٹ لیں اور نیچرل ہول فوڈ کوشش کریں لینے کی یہ اس درس چیزیں ہیں بڑا آسان ہے یہ اس کا ریفرنس ہے یہ آپ دیکھ لیں ڈیٹیل میں جو ڈیٹیل سمجھنا چاہتے ہیں یہ ایرک برگ نے دیا ہے بڑا اچھا آسان سا ہے کہ آپ جو آج کل کے ڈاکٹر آپ کو بتا رہے ہیں ایک تو وہ جو کیٹو ڈاکٹر ہوگا وہ نہیں جو عام ڈاکٹر بتائے آپ جا کے اس کے اپریجٹ کریں بس اچھا جی اللہ حافظ